اسلام علیکم جی کی علیہ وسلم سبدا اور سنو سیتن تو بھی تحقیق نہیں امید کردیں اگر تو اس طرح خیریت نہ لگے تو اگر جی کوئی ساڈا ویر پرا کسی مسئل بچ کسی پریشان نہیں چھ کسی بیماری جی مبتلا ہے اسی اپنے رابط اللہ کے دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تا دیواستے آسانیاں پیدا کرے جی اور اللہ تعالیٰ ساڈے تمام پردیسی ویرہ ماستے بھی آسانیاں پیدا کرے جی دو جی جمعی رات ہر جمعی رات ہی پکائی دینے چاول ہی روٹین بنائی ہوئی اپنی ہر جمعی رات چاول ہی بنانے نے کدی بریانی بنائی دی ہے زیادہ تر بریانی بنائی دی ہے لیکن آج جی کوئی لگے اندھا کہ پاہی جی کھرچا تھوڑا یا کٹا ہو اس کر کے آج گوشت نہیں لیا اندھا کھالی کھالوی تے مٹر پا کے چاول پکا رہے ہیں جی تے ساڈی ڈیوٹی لگی ہے جی راتا شہتا بنا آن دی اسلاد بنا آن دی تے نالتا ڈینشل گابشا بلانے ہیں تے نالے راتا شہتا بنا نے لو جی مز ملویر رزا دی ڈیوٹی لاتی گا پہی جی گنڈے کاٹ دیو تے باقی راتا جانے تے میں جانا میرے یار اے چیک کرو اے انگر لگی ہے جی اے کھالتا لگ لگ کے انگر لگیاں دی ہے تے دی وایا تو نا ایتھے مرچ لگیا ہوئے ایتھے ساڑ جا پہندا ہے تے میں جاکہ ہے کہ پہ جی میں مرچ بھی نہیں کٹنی اور اس تو بعد جڑے برتن نے وہ بھی میانی تو نہیں کیونکہ جی دو فیری استعمال کری دیا تھے پھر ساڑ جا پہندا ہے تے اس کر کے پہ جی اپا ایک دو دن سکون کریں گے اے یعنی کہ ایسے بیسے کام تو تاکہ زہم ہے جڑا جی باج جا ہوئے باقی یار گلاوز وغیرہ استعمال کری دے نے میں کار دا میرے کو اس طرح کام نہیں اندھا میری انگل تو جی تو گلاوز استعمال ہو ہو کے پھٹ جاندا ہے پھر انگل تو خراب ہوئے اندھی ہے تے یقین کرو پھر تکلیف بڑی اندھی ہے کام نہیں اندھا پھر دیل نہیں کار دا کام لیکن آپا گلاوز استعمال کری دے نے میرے سرانے کافی سریاں جوڑیاں گلاوز دیاں پہیاں نے تے باس یاد نہیں ریا جی صبح لے کے جانے سی تے انشاءاللہ سکول ٹائم دے سٹوری ہے جی تے دے پچھے ایک میسج بھی ہے تے دیواز دے سٹوری دے پچھے ہوگی انشاءاللہ دے نال نال ڈسکس کر دے واقع ہے جی ایک دفعہ سکول چھے نومی ہے دسویں دے گارلے جی دے سکول پڑھ دے سی اس وقت نا میرے کوڑے نا کی تو تصویرہ آگیاں نیا ساریاں تصویرہ سی اوہیر بھی نہ دیاں وہ میں لے گیاں سکول چھے منو کسے میرے دوست نے دیتی ہیں تو میں ہمیں ہی سکول چھے لے گیا سکول چل جا کے میں کلاس چھے نا منڈے انو دے دیتی ہیں میں کہا بھی تسی ویکھو ویکھو تے دے بچھے ایک میسج ہے تا انو انشاءاللہ داستان کی میسج ہے تے میں وہ ساری ہیں نا پائی جی تصویرہ وانڈ دیتی ہیں وہ سکول دے جاڑی ہے کلاس دے منڈے سی انہا بغیر تی کی تھی کہ پوری نا کلاس چھے تصویرہ ہیں جے کھلار دیتی ہیں وہ تصویرہ چاڑی گیاں ستا داندیا سے ہتھے سارڈن چارج جسی اللہ تعالی نے انہوں سے دے بے عبدالبفور سیدی صاحب جی انہیں پوچھا کہ تصویرہ لیا دیاں کنے نے سکول جی تے وہ گل پہنچ دی پہنچ دی نا ٹور دی ٹرون دی نہ آگیا جی کے فرمان کھوڑے سی تصویرہں تے فرمان کمرے چلایا کے آیا ستا دا نے کہا کہ فرمان نو سادھ لے ہو میرا کی یار اندا سی بڑا سجن سی لنگوٹیا یار علی بوٹا ایک سو ستانوے دے پوکلی بیدا سی تے میں چار سو تینا جو پڑن جانا سی میٹرک اٹھے گیتی ہیں بڑا میرا یار سی انہوں سارا پتا جی کے فرمان نے تصویرہں کتھو لیاں نے تے لیاں دیاں فرمان میں ستا دا نے سادھ لیا ساگا ستا دا انہوں پوچھن کے فرمان تو تصویرہں کتھو لیاں نے میں بڑے یقین کرو چوٹ بولے بانے لائے کہ ستا دا جی منو اتھوی کتھو ملیاں نے میں نے کتھو ہی لیا کے آیا سکول چیزی ستا دا پھر تا انہوں پتا ہے کہ ستا دا ہی اندا ہے ستا دنے بڑا انہوں نے آکھا کہ فرمان تو ساچ دا کی تصویرہں کتھو لیاں دیاں نے تے اے تو چوٹ بول دا آپے ہیں میں بڑی کوشش کی تی میں نا مننا ہو علی بوٹے نو پچھن کے علی بوٹا توں دا سے تیرا یار ہے تے انہوں سارا پتا ہے حالانکہ میں علی بوٹے نو یہ گال نہیں سی آکھی کہ علی بوٹے توں انہوں نے آگے چوٹ بول دیں میں انہوں کوئی گالب نہیں کیتی ہے علی بوٹا دسنا چاندات دا سے بھ Panda ذی لیکن انہوں میرا یار سے لنگیاں تو پورے پوکرتوں پتا بھی کہ فرما closes جاенным پورے سکول نو مکتا بھی sit احرکار کیجئی استادنا شرحsis کی فرما seams تنہوں آہا دے کچھ نہیں لیکن تو ساچ دا سے گز remedies کہ میں بڑے بانے لائے چھوٹ بولے لیکن میں نے کہا کہ میری جان نہیں چھوٹ دیا جی کہ میں شکنجے جو فاس گیاں ستادہ آنے میں نے پاہے جی ساچ دسنا پیا میں جی تو تصویران لائیاں تھی وہ بھی ستادہ نے ساری گال داس دیتی میں داس دیتا کہ سر جی میں آئی لائیاں تھی پھر ستادہ نے ایک میسج دیتا اور سمجھایا بیٹا انسان ایک چھوٹ نجھ پان دی خاطر نا سو چھوٹ بول جاندہ لیکن اہرکار چھوٹ چھوٹ ہی اندھا اور سامنے آگے رہن دا ساچ ہمیشہ جیت دا اوہو گال لائی بھائی جی میرا چھوٹ پھڑیا گیا اور ستادہ نے سمجھایا الحمدللہ یقین کرو بلیو می اے چیز میں ادھو دی اپنے زین سے بٹھا لیا کہ حقیقت گال ہے انسان ایک چھوٹ دی خاطر سو چھوٹ بول جاندہ لیکن اہرکار اوہ کدی نا کدی نا کسے موڑتے آگے اوہ سامنے آئی اندھا اس تو باد ہے لیکن جانو کدی زندگی چھوٹ بہت کوئی تکلیف ہوں انہاری گال ہوئے یا بہت کوئی خوف یا ڈار ہوئے تے چھوٹ بول دیا لیکن میں ہمیشہ فیر چیز نو اپنے تے اپنایا لاغو کیتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے گی کہ بندہ ایک چھوٹ ہوں چھپان دی خاطر کوئی اور چھوٹ بولے ہمیشہ ساچے پھر میں دا سکتا ہے اگر یقین کرو میں کارچوں کوئی چیز بھی چک کے دیتی ہے نا سکول ٹائم میں بہت خوش کیتا ہے اے آپ دے پیسے ہیں دی خاطر پیسے نیسیوں دے دے کروں میں نیسی لاب دے تے پھر دانے بغیرہ کروں کوئی براں پرہ کار لینے دکان تے بیچ لینے تے لیکن میں بچ داس دینا چاکہ پیجی ہے یہ حرکت میں کی تھی ہے فرمان نے اگر امی دے کہ پیسے پوسے گاں پیشا ہو جانے تے میں داس دینا چھوٹ نہیں بولا ایسا دیا چو بھی آئے ہیں تے یقین کرو اگر کوئی بھی نقصان ہو جاندہ ہے تے اسے ٹائم داس دی دے کہ یار میں کیتا ہے تے انسانوں میسیج یہ ہوئی ہے پائی جی کہ تسی اگر تاڑکو انسان گلتی ہو جاندی ہے اگر کوئی گلتی ہو جاندی ہے تے بندہ داس دے وے کہ پائی جی میرے کو گلتی ہوئی ہے دوبارہ انشاءاللہ میں کوشش کرنگا کہ نہ ہوئی تے کوئی بندہ کوئی گلتی کردہ ہے تے یا جان بجھ کے دنی کردہ آخر کار انسان ہے جڑا وہ گلتی دا بتلا گلتی تے ہو ہی جاندی ہے کتے نہ کتے گلتی تے اج کال تا نو پتا ہے کہ وڑی انکولوں بھی ہو ہی جاندی ہے لیکن چھوٹے انو جڑا پو کتنی پہین دی ہے وڑی انو جڑی ہے چھوٹے گلتی کار جاندی ہے لیکن اگر چھوٹے گلتی کار جاندی ہے تو وہ ڈے گلتی کار دے لیکن میسج پائی جی ایسے سٹوری دے پچھے ایسی کہ کدھی بھی زندگی چھے کوئی گلتی ہو جائے یا کوئی ایسا ویسا کام ہو جائے تے ساچداس دینا چاہید ہے کہ پائی جی میں کیتا ہے میرے کو گلتی ہوئی ہے اور میں اپنی گلتی تسلیم کردہاں میں سوری کردہاں میں معافی ماندھاں تے انشاءاللہ دبارہ یہ چیز نہیں ہوئے گی لوگ جی پہ جی آئے سی آج دی بھی ایمان اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ میرا ہم یوں ناصر ہو بھی جی انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی نیکس بلوگ چاہے گی